اگر آپ کی وجہ سے کسی علم والے کا دل ٹوٹا تو ساتھ لی ستر حج کر کے مر جانا اللہ اس وقت تک جنت نہیں دے گا جب تک ایک ایک آنسو کی قیمت نہیں لے یہ کڑوی سچائی بتا رہا ہوں مجھے جنت باتنی نہیں آتی بس حضور کی باتیں بتانے آئے اگر عمل کر لیا تو انشاءاللہ قابے والا بھی راضی ہو جائے با گمبدے خضرہ والا بھی راضی ہو جائے اور ایک بات اور بتا دوں میری قوم کے جوانوں اللہ تمہیں سلامت رکھے اگر اللہ زندگی دینا تو کبھی کسی علم کے خلاف نہ دھونا یہ وہ مشورہ دے کے جا رہا ہوں کہ نسل تباہ ہو جائیں گی اگر آپ نے اس مشورے کے خلاف کام کیا نسل تباہ ہو جائیں گے ابھی آپ فرما رہے تھے نا مسجد میں جاتے ہیں تو کبھی ہمیں اٹھا کبھی یہ کبھی این غین کبھی میم میں کہ اس کا یہاں سے حرف نہیں نکل لیا وہاں سے عین نہیں نکل لیا وہاں سے واد نہیں نکل لیا اس کا تلفز نہیں آتا پوچھنا ہی نلمہ سے ہر جگہ فتوے دینے تو رشتہ ہیں جب مانت فاسد ہوتا ہے تب نماز فاسد ہوتا ہے اور جسے دیکھو جسے خود کو کلمہ یاد نہیں فتوے دینے لگا میرے حضور میں فرمایا کہا قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بے علم لوگ فتوے دیں اپنے آپ کو قیامت کی نشانیوں میں شامل نہ کرنا اگر آپ کو کچھ نہیں آتا علم والے سے پوچھیں اور علم والا بھی کامل ہو ورنہ نیم حکیم خطر جان نیم ملہ خطر ایمان یہ یاد رکھنا اگر آپ کی وجہ سے کسی علم والے کا دل ٹوٹا تو ساتھ میں ستر حج کر کے مر جانا اللہ اس وقت تک جنت نہیں دے گا جب تک ایک ایک آنسو کی قیمت میں لے گا یہ کڑوی سچائی بتا رہا ہوں مجھے جنت باٹنی نہیں آتی بس حضور کی باتیں بتانے آئے ہیں اگر عمل کر لیا تو انشاءاللہ قابے والا بھی راضی ہو جائے با گمبدے خضرہ والا بھی راضی ہو جائے بس یہی باتیں بیک کر کے آپ کے بیٹھ جائے تم مزاج بدلیں اور توڑ طریقے بدلیں علم والوں کی قدر کیا کریں مولوی ہیں یہ تو بولتے ہی رہتے ہیں یہ کبھی اپنے گھر کی نہیں بولتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں گانے کا شوق ہے اور تم بجا سکتے ہو مولوی کو ہم دیکھ رہیں گے مولوی کو دیکھ سکتا ہے لیکن منکر نکیر کو نہیں دیکھ سکتا یاد رکھنا ہے منکر نکیر کو کوئی نہیں دیکھ سکتا وہاں تو رب کی مرضی چلے گی اور جب گرز چلے گا تو پھر کوئی ہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں دی یاد رکھنا قبر کی تیاری کر کے چلو آج مندہ کہتا میں نے اپنے ٹائلیٹ میں تین لاکھ روپے لگا حضرت جی دھائی لاکھ روپے لگائیں میں نے ایک کندے پہ ہاتھ رکھے کہا تو نے ٹائلیٹ میں دس تین لاکھ لگا دیئے پتہ قبر کے لئے کتنی تیاری کی ہے ہے کوئی تیاری بخشے جانے دیکھا جائے گا ہاتھ دیکھے گا کب دیکھے گا جب پیسٹ پڑا ہوتا تب دیکھے گا دیکھا جائے گا آج نے ان کی پناہ آجمت دماغوں سے کلمانے کے قیامت میں بحلول دانا کے قصے کس نے نہ سنے اللہ اکبر کسی نے بحلول دانا کو دیکھ رہی کہ وہ جگہ پیٹھے ہوئے تھے کسی نے کہا بحلول دانا کیا کر رہے ہو کہنے لگا میں خالق اور مخلوق کی صلح کرانے پہ لگا صلح کا مطلب سمجھتے ہیں نا دونوں کو کسی عمر پہ ایک پہ راضی کھن لے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان صلح کرانے پہ لگا کہ کیسے صلح کہ آج رب مان دیا ہے بندے نہیں مان رہے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں آج مان جاؤ لیکن بندے ہیں کہ مانی نہیں رہے ہیں کچھ دن بعد کسی نے دیکھا قبلستان میں بیٹھے ہیں کہ اب یہاں کیا کر رہا ہے کہ آج بھی وہی کام کر رہا ہوں جو کل کر رہا تھا کہ آج بھی خالق اور مخلوق کی صلح کر آ رہا ہے کہ کیا مطلب تو کہنے لگے کل خالق مان گیا تھا مخلوق نہیں مان گی تھی آج مخلوق مان گئی ہے خالق نہیں مان گا ہے اس لیے اگر تمہیں لگتا ہے نا کہ دیکھا جائے گا جتنے چاہو پاپ کر لو سب بخشے جائیں گے وہ کریم ہے اگر چاہے تو بخش دے مگر یاد رکھ اگر اس نے پکڑ لیا تو کوئی بچانے والا نہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا ہم زیادہ شان والے ہیں یا نبی کی عائشہ زادہ شان والا ہے کائنات کی ساری بائیں علم المومنین صدیق کے صدیقہ پہ حضرت عائشہ پہ قربان ہو جائے گا ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی یا رسول اللہ قیامت میں کیسے پتا چلے گا کہ بخشے گئے میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی زندگی حضور کے ساتھ ہو ذریعہ یا رسول اللہ قیامت میں کیسے پتا چلے گا بخشے گئے وہ ماں بہنیں بھی سنیں جو کہتی ہیں جب تک دھول نہ بجے ایسا لگتا ہے شادی بھی گھر میں میت پڑی ہے سنیں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے یا رسول اللہ کیسے پتا چلے گا میرے حضوروں نے فرمایا عائشہ اگر رب نے پردہ پوشی فرما دی تو سمجھ لینا بخشے گئے اور اگر رب نے یہ پوچھ لیا زندگی کیسے گزاری تو سمجھ لینا پس گئے کسی سے بھی ہاں کسی سے بھی آقا عائشہ حضور نے فرمایا ہاں عائشہ جو بھی بخشا جائے گا صرف کرم سے بخشا جائے گا تیاری کرو اور انتظام کرو آج ذرا سے مزے کے لیے حضور کو تکلیف دیتے ہیں کبھی خیال آیا تیرے گھر میں پانے بجے اور صبح سے شام تک تیجے بجا صبح سے لے کر کر دوپیر تک برات چلتی رہی تیجے بجتا رہا شام ہو گئی کھانا پھول گئے ناشتے گاتے رہے نقاہ کا وقت سنت کا وقت آیا اثر کے بعد تیجردی کرو امام کا بلاؤ اور نماز پڑھا رہے گھڑی دیکھ رہا ہے بارمار اس ٹیم نماز ہوتی ہے تنہارے یہاں کتنے ٹیم نگاتا گئے امام اور حیاء کا شرم کر صبح سے شام ہو گئی ناشتے ہوئے تب ترین نقاہ گھڑی پہ لگی گئی گئے امام نماز بہت بارمار گھڑی دیکھ رہا گئے غیر سے دوپ کے مر جانا چاہئے اور سنت کا وقت آیا گئے اس کے لیے کہتا وقت کم رہ گیا گئے چلتی کرو کانے پجانے کے لیے سولہ گھڑے ہیں نکاہ کے لیے پانچ منت نہیں ہے کونسہ چہرہ مصطفیٰ کو دکھاؤ گے مرتا قبر میں جاؤ گے آقا کو کیسے راضی کرو گے اوہ یا نانت بھیجو کانوں پر نانت بھیجو نانت پر اور آقا سے کہہ دو یا رسول اللہ آج کے بعد سنہ امارا ہوگا نانتے تمہاری ہوگی نیفر اماری ہوگی آقا نانتے تمہاری نچی رہے گی نارِ طبیق نارِ رسال علماء اہلِ سنت مسرکِ عالی حبر حضور سے امت کا پیار دیکھو حضرت عبداللہ کہتے ہیں آقا میری بھی خواہشتی میری بھی بیوی ہوتی بچے ہوتے میرا نام آگے بڑھتا میرے حضور نے یہ نہیں کہا جوڑ ملاؤ حضور نے فرمایا صحابہ بتاؤ پورے شہر میں سب سے زیادہ خوبصورت کس کی بیٹی ہے بات سمجھ رہے نا سب سے زیادہ خوبصورت کس کی بیٹی ہے یا رسول اللہ فلاں قبیلے کا فلا سردار ہے اس کی بیٹی سب سے زیادہ خوبصورت ہے کیا ہو سکتا تھا آقا چاہتے حضرت عمر کو بھیج دیتے آقا چاہتے حضرت عشمان کو بھیج دیتے حضور چاہتے حضرت عبو بکر کو بھیج دیتے لیکن کسی کو نہیں حضور نے خود حضرت عبداللہ سے کہا جاؤ اور تم جا کے لڑکی کے باپ سے کہنا نکاح میرے ساتھ کر دے اللہ اکبر یہ کہا نہ وہ اٹھے اور جب چلے گئے جب پہنچے سردار کے دروازے پر کہا کون کہا عبداللہ کہا کس لیے آئے ہو کہا حضور نے بھیجا گئے جب اتنا سنا پھر کیا تھا بس پیروں میں پلکیں بھیج جاتی ہیں حضور کے بھیجے ہوئے ہیں اللہ اکبر کوئی کمی مہمان نوازی میں نہ رکھی کوئی کمی نہ رکھی کھلایا پلایا گیا خوب مہمان نوازی کی اس کے بعد کہا اب میرے حضور کا کیا پیغام لائے ہو یہ بتا ہوں تو سہی اللہ اکبر حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرے حضور نے کہا گئے آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے کہا ہاں ہے کہا اس کا نکاح میرے ساتھ کر دے اللہ اکبر اتنا سننا تھا باپ سکتے کے عالم میں آ گیا باپ سوچنے لگ گیا کیا کروں کہا میری بیٹی چاند کا ٹکڑا گئے کہا اس کو سامنے والے کو دیکھو اس کا چہرہ تو بڑا کالا ہے ناک اس کی موٹی ہے دانت بڑے بڑے ہیں چہرہ پیانک ہے میری بیٹی سے اس کا نکاح اللہ اکبر جیسے اتنا سنا گئے باپ کو فوراں بچی کا چہرہ یاد آیا باپ کو تیش سے چلا لیا آقا حضور کا بھیجا ہوا گئے ورنہ ابھی سر قلم کر دیتا چاہا میں تجھے بیٹی نہیں دے سکتا جیسے باپ میں تنی بات کہی ہے اندر سے پردے کے اندر سے بچی کی آغاز آئی اب آپ مسئلہ کیا ہے کہا بیٹی یہ دیکھو تو شکیر یہ کالا کلوتا انسان تمہارے رشتے کے لیے آیا گئے کہا کہتا گئے کہا حضور نے بھیجا گئے بچی نے اتنا سنا کہا تابہ پھر کئی مسئلہ لگی گئے اگر حضور نے بھیجا گئے تو اس سے کہہ دیجئے ہمیں رشتہ منصور ہے باپ نے کہا بیٹی تُنے اس کا چہرہ نہیں دیکھا فرنا انکار کر دیتی بیٹی نے کہا تابہ مجھے اس کے چہرے سے کچھ نہیں لینا اتنا جانتی ہوں اگر چاہیے کالا ہے لیکن جس نے بھیجا گئے جو تم یہاں میں نلالے ہوں سنوالا ہے نارے تکمیر نارے رسال بہت اچھے زندہ بات وہ بیٹیوں اور تم ان بیٹیوں سے کہے کہ اس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ تو کالے کلوٹے رنگ کا ہے مگر جس نے بھیجا ہے وہ بڑے حسنوالا بیٹی کس سوچ کر فیصلہ کر اس نے کہا اپا مجھے اس بات پر فخر رہے گا قیامت کے دن جب باتیں ہوں گی کس کا رشتہ کس نے کیا تھا تو کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے باپ نے کیا کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے بھائی نے کیا کوئی کہے گی میرے رشتہ میرے قبیلے کے سردار نے کیا تو میں فخر سے کہوں گی میرا رشتہ تو احمد مقتار نے کیا حضور نے رشتہ کیا اللہ اکبر یہ عزق تھے ان کے آج ٹوب نہیں پنا جاتا آج بھی ہم ناچ رہے مجھے ایک بات بتا دو صرف حضور کی عزت پہ بھوکا جا رہا ہے اور جوان کہتا مجھے ناچنا ہے کون سا چہرہ حضور کو دکھاؤ اس دن سے پہلے تو مر جاتے اگر کم سے کم حضور کی عزت کے لئے کچھ نہ کر سکے تو کم سے کم ان شیطانی کاموں سے تو دور ہو جائے میری گزاری شجوانوں مر جانا لیکن کسی بھی کسی کے موقع پہ اپنے حضور کو نہ بنونا اپنے حضور کو نہ بنونا اس لیے کہ ہماری جان بھی حضور ہے ہمارا فخر بھی حضور ہے ہمارا کمنڈ بھی حضور ہے ہمارا سہارا بھی بھی اگر حضور کو ہٹا دو تو پھر بچتا ہی کچھ نہیں ہے کسی کے پاس اگر بخش اس کی بات کریں مجھے بتاؤ کس کے پاس اتنا عمل ہے کہ نیکیوں کے ذریعے کوئی بخش آ جائے کوئی نہیں اللہ اکبر اس کا ایسا کرو علماء جانتے ہیں حضرت حنزلہ حضرت حنزلہ زندگی دیکھئی آپ کیسے کیسے جانے ساہارتے ہیں اللہ اکبر ایسے ایسے جانے ساہارتے ہیں حضور نے فرمایا کچھ سمان دیا کہا جاؤ جا کر کے بزار سے نہ اپنے نکاح کا یہ جو ضروری سمان تک حجور وغیرہ لے آؤ اور اس سے مہرادہ کرنا اس سے یہ لے آؤ ساری باتیں حضور نے کہی نہ تو جانتے ہو وہ بزار سے سمان خرید کے نہیں لائے بزار سے تلوار خرید کے لائے تلوار خرید کے لائے اور جن کے بعد جب شہیدوں کے لاشے اکٹھے کیے گئے اللہ اکبر اس میں حضرت عبداللہ کا لاشاہ بھی تھا میرے حضور دیکھ کے مسکرانے لگے صحابہ کہتے ہیں آقا مسکرائے کی فرمانے لگے یہ وہ جوان ہے جس کو میں نے کل نکاح کی تیاری کے لئے کچھ پیسے دیئے تھے یہ تلوار لے کیا گیا اور آج جنگ میں شہید ہو گیا اللہ اکبر حضور نے آسمان کی طرف دیکھا مسکرانے لگ گئے حضور کیوں مسکرائے فرمایا بزہوروں میں جھگڑا ہو رہا ہے کہ جب عبداللہ جنت میں آئے گا تو بیرا نکاح عبداللہ سا کیا جائے ہاں حضور کے عشق کی تو بات ہی نہیں رہا لی ہے حضور محراج میں کہے نا محراج میں تو ہوریں آئیں حضور کے استقبالے ایک ہور آئیں جو سب سے زیادہ حسین تھی آکے کہہ رہا لگی آپ رحمت اللہ علیہ وسلم جی کہ مجھے بھی رحمت کا کچھ حصہ تا کر دے حضور نے فرمایا کہ کونسا حصہ کہ آپ مجھے بھی کچھ حصہ دیں تو حضور مسکرائے اور فرمانے لگے کہ جا میں نے تیرے نصیب میں اپنا بلال لکھ دیا تو وہ چہرہ اتر گیا ہوں تھا یا رسول اللہ میں ہوروں کی سردار ہوں میں ہوروں کی سردار ہوں اور آپ میرے مقدر میں بلال کا نام لے رہے ہیں کسی اور صحابی کا نام لے لیتے حضور نے فرمایا عجیب ہے تو تجھے میرے بلال کا نام سن کے چہرہ اتر گیا اور میں نے بھی اپنے بلال سے پوچھا تک نہیں ہے وہ تجھے پسند کرے گا کہ رہی کرے گا یہ عشق حضور کا آج ہمارا عشق دیکھو غلامی رسول میں جوانیاں لٹھائیں گے اور ڈی جے بھی بجائیں گے کونسا عشق بھائی ہے تو انشاءاللہ ہم اپنی خوشی کے موقع پر اپنے حضور کو یاد رکھیں گے بولو انشاءاللہ اور جوانوں دیکھو مرنا مرنا ہے نا ہے نا ہے ایک دن مرد قبر میں جانا ہے اس بدن کو کھل ریکھا جائے گا کیوں ریکھائے گا یہ کیوں کی اتزابر موت دیکھی ہے نا موت نہیں دیکھی نا مرد لوگوں کو دیکھو کچھ لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ چہرے بگاڑ دیے جاتے ہیں کچھ کے سیدھے نہیں دیے جاتے ایسی موت ہے نا مرنا کہ لوگ سیدھے کرنے میں لگے ہو وہ بگڑنے میں لگا ہو ایسی موت مرنا کہ کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے تب بھی تیرے چہرے کی مسکان بتا رہی ہو یہ ایسے نہیں مرا گئے نبی کا جلوہ دیا یہ کب ہوتا ہے موت کی تکلیف سبھی کو ہونی ہے اے ٹو زیڈ نیک بادر سب کو موت کی تکلیف برابر ہوتا ہے لیکن نیک کو تکلیف